یہ ایک سپیشل سا کوششن اور انڈیویجویل ہے کہ پینٹیس سال سے دکھ ہے تین بجے اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا بچوں کے دکھ سے دو چار معافی کیوں نہیں ہوئی یہ آپ کو کس نے کم معافی نہیں ہوئی آپ تو پھرس گئی ہو قبولیت میں یہ معافی تو نہیں ہے اگر آپ تین بجے اٹھ کر اللہ کو یاد کرو گے تو غلطی تو تمہاری ہے کیونکہ اللہ کو وہ پسند آگے آپ روز دین مجھے اٹھا رہتا ہوگا جو چاہو نہ چاہو تو دیکھو یہ کوئی معافی طلب واقعہ نہیں ہے آپ کو آسانی طلب کرنی چاہیے تھے آپ معافی طلب کرتی رہتے ہیں یہ تو غلط تھیری غلط ہے نا تو اگر اس قسم کی کوئی ہے ہونا تو اپنے آپ کو ہم اسی لئے کہہتے ہیں عم المومینی عائشہ صدیقہ کا قول ہے اور ان سے بڑا کون خدا کو اور رسول کو سمجھنے والا تھا آپ فرماتی ہیں کہ نیکی وہ نہیں ہے ایکسیسیو نیکی ہیں نیکی نہیں ہوتی ہیں اب بولتا یہ تھیسز غلط ہے کیوں آپ پر اٹھتی ہو تین بجے کیوں پڑھتی ہو اگر آپ تھک جاتی ہو تو آپ کی تھکن ایک بڑا اوزر ہے کہ آپ وقت پر اٹھا کرو رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تحجد کی نماز بلکل صبح کی نماز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے پھر سویا نہیں کرتے تھے پھر پڑھ رہتے تھے تو معافی تو ہو چکی ہے عمل پسندیدہ ہو گیا ہے اس لئے جان نہیں چھوٹ رہی سمجھے گے یہ سوال ہے کہ مقافات عمل دو طریقے ہیں ایک سانٹیفک پروسس ہے آپ کا ڈیڈ ہے چینی زیادہ کھاؤ گے تو آخر میں شوگر سے مر جاؤ گے ہے نا اسی طرح کوئی بھی شراب زیادہ پیے گا تو اس کے پھپڑے رہ جائیں گے he will die of that تو ایک طریقہ مقافات میں ایکول ایکول ہے یہ ایسی ریسی پروکلی بھی نہیں ڈیریکٹلی ایکول ہے کہ اس کام کرنے سے یہ آپ کو میڈیکل سائنس بھی بتا رہی تھی یہ کرتے رہو گے اس ان تک جاؤ گے فوت ہو جاؤ گا اور یہ وہ ہوئی اب مقافات کے ہر عمل کی ایک بدلہ ہے ہر عمل کا ایک بدلہ ہے اس نے اپنے بدلے تک جانا ہوتا ہے یہ ایکشن اور ریاکشن کی تھیری ہے یہ ساری دنیا میں ہے کہ ریاکشن is equal to an action جیسے مومنٹ کے لاؤز ہیں اس ساتھ سارے تو مقافات عمل ایک scientific law ہے جو personal life پہ بھی محیط ہوتا ہے اور private life پہ بھی اور public life پہ بھی مقافات عمل میں جو توبہ صرف رد عمل create کرتی ہے اور اس کی وجہ سے بخشے جاتے ہو اور وہ رد عمل جو ہے رستے میں روک دیا جاتا ہے اور کوپنا اور بچتا جاتی ہے اور کوئی چیز نہیں اس رول کو ہٹاتی ہے عمل ہونا ہوتا ہے پورا ہونا ہوتا ہے ریاکشن آنا ہوتا ہے مگر اگر پروردگار عالم خصوصاً میروانی فرمائے تو یہ عمل رستے میں روک دیا جاتا ہے روک دیا جاتا ہے یہ اپنا جو ہے نا کہ میں نے احسان کا وصف پیدا کرنے سے پوچھنے یہ چاہتا ہے کہ احسان کرنے کے صرف احسان کرنے یس صرف احسان حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان بس احسان کا بدلہ احسان ہے خدا کے لئے کرو گا صلح خدا کو دینا پڑے گا اور اس کے خزانے کم دے نہیں اس لیے یہ آزمائش نہیں ہے احسان آزمائش نہیں ہے آزمائش اس وقت بنے گا جب ایک چیز آپ کے پاس ہے اور کم ہے اور آپ احسان کرنا چاہتے اور آپ کا ڈل روکے گا کہ نہیں نہیں مت کرو مت کرو آپ بھوکے مر جاؤ گے جب آپ بھوکے مرنے کی آزمائش میں پڑو گے پھر وہ احسان نہیں ہو تو بہت آگے چلا جائے گا بہت آگے پھر آپ محسن ہو جاؤ گے اور خدا بھی محبت کرنے والا ہے اور آپ بھی پھر انشاءاللہ وہ صوفیاء کا کام ہے مگر ایسا ہر بندے کی استطاعت میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ کمی دے کے دوسروں پہ آسان کریں وہ بھی ہے ایسا ہاتھ